سب سے پہلے میں تمام لوگوں کا تہدل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ چوبیس گھنٹے پہلے ہی ہم نے یہ تیہ کیا کہ آج ایک میٹنگ ہم رکھے تمام سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں کو بلائے جائے سماجی سنگٹنوں کے الگ الگ جاتی دھرم اور مذہب کے جتنے بھی رہنماں ہیں لیڈرز ہیں ان سب ہی کو بلائے میں آپ لوگوں کو صاف طریقے سے بتا دوں کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ایسی نہیں تھی کہ جس کو ہم نے پرسنلی میں نے لیڈر نہیں بھیجا تمام جاتی کے چاہے وہ برہمن مہا سنگھ ہو سکھوں کے جتنے بھی گردوارہ ہے ان کے ادھیکشوں کو ہمارے امبیٹکری سماج کے جتنے بھی پرمکھ نیتا ہے ان سب ہی کو بہری سماج کو ہمارے شیعہ بھائیوں کو کریشنز کو سکھوں کو ہم نے سب کو اس میں دعوت دی تھی مقصد یہی تھا کہ آج کم سے کم ہمیں یہ تو پتا چلے کہ یہ جو ہم پر لادا جا رہا ہے اس کی مخالفت جس طریقے سے پیش کی جا رہی ہے جس طریقے سے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ مدہ جو ہے یہ ہندو اور مسلمان کا مدہ ہے میں سب سے پہلے ایک بات یہاں پر ساف کر دوں اور یقیناً آپ لوگ اس بات کی تائید کریں گے ہم سب یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں ہم چھترپتی سنبھاجی مہراج کا آدھر کرتے ہیں سممان کرتے ہیں لیکن آج اس طرح سے یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے اگر ہم خاموشی سے اس کو سہتے جائیں گے صرف اس لیے کہ کوئی ایک سیاسی جماعت سطح کے اندر بیٹھی ہے اور ان کے کسی نیتا نے پچیس تیس سال پہلے شہر کے اندر آیا تھا اور اس نے خواہش ظاہر کی تھی اور اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے اگر اورنگاباد والوں کے ساتھ اس طرح کا کھلوار کیا جائے گا اور اگر ہم اب بھی اگر خاموش رہیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ آنے والی نسلیں ہم سے پوچھے گی جب اس شہر کا نام بدلا جا رہا تھا تو تم کیا کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی یہاں پر لوگ ہیں اور میں خود میری خود کی یہ خواہش ہے کہ میں پیدا اورنگاباد میں ہوا ہوں اور انشاءاللہ میں مرنا بھی اورنگاباد کے اندر ہی چاہوں گا میرا بیٹ سرٹیفیکیٹ کے اوپر اگر اورنگاباد ہے تو میں چاہوں گا کہ میرے ڈیٹ سرٹیفیکیٹ کے اوپر ہی اورنگاباد رہنا چاہیے اور یہ ہم سبھی لوگوں کی خواہش ہے مجھے معلوم ہے کہ ہم الگ الگ راجنیت ایک سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں اور رکھنا چاہیے یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے لیکن جب یہ فیصلہ لیا گیا میں مبارک بات دیتا ہوں یہاں کے تمام راجنیت ایک پارٹیوں کا جو ستہ کے اندر تھے اور جن کے نوجوانوں نے جن کے لیڈروں نے ایک منٹ کا وقت نہیں لگایا اور سیدھا اپنے پارٹی کے مو پر ہے کوئی استفاہ پھیک مارا کہ نہیں ہم کو پارٹی مائنے نہیں رکھتی ہے ہم کو ہم نے ابھی شہر سے موت بات ہے مبارک بات کے حق دار ہے لیکن اب یہ لڑائی ہم کو کیسی لڑنی ہے یہ بات آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ آج ملک میں جو حکومت ہے یہ یہاں پر کوئی جمہوریت اب بچی نہیں ہے ہم ڈکٹیٹرشپ کے ایک دور سے میں گزر رہے ہیں ڈکٹیٹرشپ ہمارے اوپر حاوی ہو چکی ہے کہ میں جو کہوں گا وہ خانون ہے کہیں نہ کہیں ہمیں دونوں راستوں کا اختیار کرنا پڑے گا ایک تو یہ ہے کہ اورنگاباد کے اندر جتنی بھی ہماری ساماجک راجمتک سنگھٹن ہے پارٹیاں ہے ہم سبھی کو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ایک آواز کے اندر ایک نعرہ دینا ہوگا کہ نہیں یہ شہر اورنگاباد تھا اورنگاباد ہے اور انشاءاللہ اورنگاباد رہے گا اور اس کے لیے کہیں نہ کہیں ایک میسیج ان سرکاروں کے پاس جانا چاہیے کہ تم نے ممبئی میں بیٹھ کر اگر کوئی فیصلہ لیا ہے میرے شہر کے تعلق سے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں کہیں نہ کہیں ہمیں یہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ تمہارے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے سبھی لوگوں کو ایک ساتھ آنے کی ضرورت ہے میں آج یہاں پر جتنے بھی لوگ جتنے بھی راجمتک پارٹیوں کے لوگ آئے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہماری ایک جو بہن جو پترکار چھوٹی ڈگی کر بہت حمد لگتی ہے کہ کسی کو آ کر اپنے دل کی بات بولنے کے لیے ملک کے اندر تو من کی بات بہت لوگ بول رہے ہیں لیکن دل کی بات بولنا اور اتنے کھلے طریقے سے بولنا بہت حمد کا کام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں آج ایک نے آواز اٹھائی ہے اس کے ساتھ کل یہ کڑی جھڑتی جائے گی اور بہت سارے لوگوں کے اندر ہمت آئے گی کہ نہیں ہم بھی بولیں گے مجھے خوشی پومنڈ ڈوگرے کو جب میں نے سنا تھا سوشل میڈیا کے اوپر افسر بھائی کو جب میں نے سنا تھا مجھے خوشی ہوئی اور فخر ہوا کہ میں اس شہر سے اس زلے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں کہ لوگ اپنی سیاسی پارٹی سے زیادہ اپنے شہر سے محبت کرتے ہیں اپنے اصولوں سے محبت کرتے ہیں ہمیں اس تعلق سے ہمیں ایک تھراؤ پاس کریں اور اگر سب کی سہمتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کو ایک طاقت دکھانے کی ضرورت ہے اور وہ طاقت ہمیں سڑک کے اوپر ہی دکھانا پڑے گا کہ تمہارے اس فیصلے کی مخالفت تمام جاتی دھرم اور مذہب کے لوگ سڑک کے اوپر آ کر کر رہے دوسرا یہ ہے کہ جو عدالتی کاروائی ہے وہ عدالتی کاروائی ہونی چاہیے اور اس کے لیے جتنے ایکسپورٹس ہیں وہ تمام ایکسپورٹس ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم نے سپریم کورٹ کے سینئر لائرز کے ساتھ چرچہ کی میں جو بھی لوگ عدالت کے اندر جانا چاہ رہے ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ عدالت میں جانے سے پہلے ایک اتفاق رائے بنانا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر عدالت کے اندر اگر یہ معاملہ اگر ختم ہو گیا تو پھر ہماری لڑائی کہیں پر بھی نہیں جائے گی تو عدالت میں جانے سے پہلے بھی جتنے بھی سینئر لائرز ہیں سپریم کورٹ کے ہم خود دلی کے اندر یہاں سے جتنے بھی لوگ عدالتی کاروائی کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں وہ لوگوں نے ساتھ میں بیٹھنا چاہیے اور ایک بات یہ ہے کہ سیاسی جو ہماری آپس میں اگر کوئی اختلاف ہے کم از کم اس مدے کو لے کر ہمارے سیاسی جتنے بھی اختلاف ہے اس کو سب کو بھولنا ہوگا انتیاز دلیل آپ کو پسند ہو نہ ہو ایک الگ بات ہے لیکن یہ مدے کے اوپر میں کارکرتہ بن کر آپ کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے چاہوں کوئی نہ کوئی ایک کھا رہے اس کے اندر کہ میں اس کا نترتوہ کروں گا اور میرے پیچھے آپ لوگ آئے ہم آنے کے لیے تیار ہیں بہت سارے لوگوں نے مجھے سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک کے اوپر میرے واتس اپ کے اوپر ایک میسیز دیا صرف یہ چڑانے کے لیے کہ عطا کا سوات جب یہ فیصلہ لیا گیا تو بالکل صحیح بات ہے کسی نے جو کہا ہے کہ ہم کو چڑانے کے لیے علیاز بھائی نے جو بات آیا ہے کہ ہم کو چڑانے کے لیے یہ کیا گیا ہے لیکن ہم کو ایک پیغان دینا ہے کہ یہ جمہوری ملک ہے اس کا فیصلہ کوئی ایک سیاسی پارٹی کا نیتا ممبئی میں بیٹھ کر اورنگ آباد کے فیصلے نہیں کر سکتا ہے اگر اورنگ آباد کا فیصلہ کرنا ہے تو اورنگ آباد کی عوام کرے گی یہ فیصلہ اور یہ میسیز ہم سب کو مل کر دینا ہوگا ہم جو ٹھراؤ پاس کر رہے اس کے بعد ہم آپ لوگوں سے اتفاق رائے سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم کو اس مددے کو لے کر ہمیں سڑک پر اترنے کی ضرورت ہے اگر آپ ہاں کہتے ہیں سڑک پر اترنے کے کوئی کامی نہیں ہوتا آج کل سڑک پر اترنے ضروری ہے ہم بلکل ہم بلکل اس کے لیے کی اتفاق رائے سے جو ہم ایک سڑک کے اوپر جو اندولن چلانا ہے ہمیں ایک پہلے مومن تیار کرنا ہے اور لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ کسی جات اور دھرم کا مددہ نہیں ہے لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ہم سنبھاجی مہراج کا آدھر نہیں کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے ہم چطرپتی سنبھاجی مہراج ہو چطرپتی شیواجی مہراج ہو یہ راجنیتک پارٹیوں نے ان لوگوں کا نام محض اپنے راجنیتک سوارت کے لیے کیا ہے اگر اتنی ہی محبت تھی تو دو ہزار چودہ کے اندر سرکار آئی تھی تمہاری بھارتی اجنٹا پارٹی کی سرکار تھی شرسینہ کی سرکار تھی پہلے ہی کیبینٹ کے اندر یہ ڈیسیجن لینا تھا لیکن جب اپنی کرسی لڑکھڑانے لگی جب اپنی سرکار گرنے لگی تب ان کو اپنی محبت جاگنے کا احساس ہوا کہ نہیں اب مجھے سنبھاجی مہراج ہی بچا سکتے ہیں یہ سری لوگ جانتے ہیں یہ کسی محبت کے ذریعے کیا گیا ہے یا ان کے پیار میں یا ان کے عزت کے اندر کیا گیا ہے اسی بات نہیں ہے اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کیا رشتہ ہے اگر آپ کو کرنا ہی ہے تو آپ میں حمد ہے کیا کہ پونہ کے اندر آپ نام پورا پونہ شہر کھڑا ہو جائے گا آپ کے مخالفت کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ اس لیے لادا جاتا ہے کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اورنگاباد کی عوام جو ہے وہ بہت سجن ہے ہر چیز برداشت کرنے کی طاقت رکھتی ہے لیکن اب ہم کو ان کو بتانا پڑے گا کہ اس مدے کے اوپر ہماری بھی برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو چکی ہے ہم بھی سڑک کے اوپر آئیں گے یہ میسیج ہم کو دینا ہے جو تھراؤ ہم پاس کر رہے ہیں ہم نے وہ تھراؤ ابھی تیار کر کے مگایا ہے اس میں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج دننگ پانچ سات دو ہزار بابیس روجی سائنکاری چار واشتہ صوبہ داری وشرام گرہ اورنگاباد تھے تب کالین مہاراشتہ راجیہ سرکار شریعودھو تھاکرے سرکار میں ستہ سنگرش و راچکیہ دویشہ پوٹی وشیش منجے اورنگاباد جلیہ تیل جنتیل عوکاسا چا مکھے مدیا ورون بٹکیونیا ساتھی اتیشہ ایک ہائی گڑبڑی نے بے جوابدار پناہ نے منجور کے لے لیا اورنگاباد نامانترن چا پرستاواز ایک جھوٹی نے ویویت ستراؤر ویروت کرنے ساتھی شہراتل اتیحاس تک گیا تھور ویچارونت کائدے تک گیا جیش نامونت و سکیہ ناغرک ساماجک سنسطہ ویویت راج کی اپکش و سنگٹنا یا چی سیوک سمپن جھالی سیوک بیٹھ کی کھالیل وشے چرچی لگے لے و چرچے انتی ایک مطانے تھراؤ منجور کرنیات آلہ آہے یہ تھراؤ جو ہے اورنگاباد یا شہرالا مہاراشتہ چی پریتنا چی راجدھانی منون اوڑک لے جاتے اورنگاباد شہرالا چا اتیحاس و پرمپرا ہی شیکڑو ورش جونی اصن تیا صوبت سرو سماجہ چا سرو سامانیا ناغرکان چا بھاؤنا جھوڑ لے لے آہے مہاراشتہ راجیہ تیل اورنگاباد جلہ ایک اتیحاسک جلہ اصن چار ہی باجونی اتیحاسک مہارکان نی ویڑ لے لے آہے مہاراشتہ راجیہ تیل ایک مہتوا چے مدیورتی اوڑیوں کے کیندر پریقشنیا ستڑے شیکشنیک جیانکے در و ایتیحاسک پریتن کیندر آہے شہرالا سرو سماجہ چے انیک مہتوا پرن ایتیحاسک تھارمک ستڑے اصن جاکتک درجہ چے پریتن ستڑے و تیرچ ستڑے آہے چطرپتی سمبھاجی مہاراجان چا امہالا خوب ابھیمان و آدر آہے پکت راجکارنیا ساٹھی تیانچے ناوہ چا واپر کا ہی راجکہ پک شکریت اصن ہی باب دربھار کے پون و نندنیا آہے پکت مہاراشتہ تل ستہ سنگرش و راشکے دوشہ پوٹی وشیش منجے اورنگابادی تل جنتے لا وکاسا چا مکھے مدیورن بھٹکوینیا ساٹھی شہرالا چے نامکرن کرنیات آلے اصلایا نے تتکالین مہاراشتہ راجی سرکار شریعوتھو ٹھاکرے سرکار نے ستہ سنگرش و راشکے دوشہ پیٹی تسیج وشیش منجے اورنگاباد جلہا تل جنتے لا وکاسا چا مکھے مدیورن بھٹکوینیا ساٹھی اتیشے گھائی گھڑ بڑی نے بے جباددار پناہ نے منجور کے لے لیا اورنگاباد نامان ترنگ چا منجور جھالے لیا پرستاواس ایک جوٹی نے ویویت ستراؤور ویروت کرنیا ساٹھی شہرالا تل سگڑے پرمک بھیکتی آپ لیا یوگیتیا سوچنا مان لیا اورنگاباد نامان ترنگ چا پرستاواس ایک جوٹی نے ویویت ستراؤور ویویت پرکاری ایک جوٹی نے ویروت کرن لڑا دینیا چک پھراؤ پارت کرنیا آلا یہ پھراؤ ہم ایک ایک مطانے ہم پاس کرنا چاہ رہے ہیں یہ سرکار کو ہم بھیجیں گے اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ان سبھی کے سگنیچرز یہاں پر لیے گئے ہیں ہم سرکار کو یہ بتائیں گے کہ اتنے اتنے راجنیتک پکش کے پرتیندھیوں نے اپنے پارٹی کی طرف سے یہ فیصلہ لیا ہے اورنگ آباد کی طرف سے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم اس کا ویروت کرنے والے ہیں آگے کی جو بھی رنیتی رہے گی ہم اورنگ آباد کے جتنے بھی سینئر الگ الگ راجنیتک پارٹیوں کے نیتہ آئے گوتم خراب صاحب ہو لانگے صاحب ہو رشید مامون محسن بھائی ہے علیہ السپیلوان جتنے بھی یہاں پر جتنے بھی سینئر لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک محدود ایک لیمیٹڈ لوگوں کی ایک میٹنگ کال کر کے ایک کمیٹی بنائی جائے گی اور اس کمیٹی کے ذریعے آگے بکلے صاحب اور ہمارے جتنے بھی امبیٹ کروادی کریوٹی سمیتی کے لوگ ہیں ان سبھی کو ساتھ میں لے کر بہو جن سماج پارٹی کے لوگوں کو رپی آئی کے جتنے بھی نیتہ ہیں ان سبھی کو لے کر ہم ایک میٹنگ کر کے آگے کی جو بھی رنیتی رہے گی اس کو ہم سب کی سہمتی سے ایک رائے سے ہم اس کو آگے بڑھیں گے بہت بہت شکریہ آپ لوگ یہاں پر آئے